گجرات کے مندرہ پورٹ سے 3000 کلو گرام کی ہیروین اور ڈرگز تسکری میں بزنس مین کبیر تلوار گرفتار شارو خان کے ساتھ کئی میڈیا چینلز پر تصویریں ہو رہی ہیں وائرل آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر ڈرگز تسکری میں شامل ہونے کے معاملے میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نائی اے نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں ایک نام کافی چرچہ میں ہے ڈلی کے ایک نامی ہوتل میں پرائیوٹ نائٹ کلپ پلے بوائی کلپ کے مالک کبیر تلوار کا کبیر تلوار کے دلی ہی نہیں دوبائی میں بھی ریسٹوینٹ ہے پولس نے اسے افغانستان سے بھارت میں لائی گئی 3000 کلو ہیروین کی تسکری میں شامل ہونے کے معاملے میں گرفتار کیا ہے آپ کو یاد دلا دیں ایک سال پہلے گجرات کے مندرہ پورٹ سے 3000 کلو ہیروین برامت کی گئی تھی انتراشتری بازار میں جس کی قیمت لگ بک 21000 کڑوں ڈوپے آنکھی گئی تھی افغانستان سے سمندر کے راستے بھارت لائی گئی ہیروین کی تسکری کے معاملے میں کئی بھارتی اور ویدیشی ناغریکوں کے شامل ہونے کے آشنکہ تھی جس کی جانچ کرتے ہوئے نائی اے نے کیس کی چارچ شیٹ فائل کی ہے جس میں دلنی کے بزنس مین کبیر تلوار کا نام بھی شامل ہے جس سے پوچھناچ کرنے کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے کبیر تلوار نے اپنی انسٹرگرام پروفائل پر فارپس کی ہمیروں کے لسٹ میں شامل ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے لگجری لائف اسٹائل کے شوقین کبیر تلوار پورشو لیمبورگنی بینٹلے اور رالس نائز جیسی کئی مہنگی گاڑیوں کے مالک ہے مئی گئی میڈیا چینلز کبیر تلوار کی شاروخ خان اور صدو موسا والا کے ساتھ تصویریں چھاپتے نظر آ رہے ہیں آپ کو یاد دلا دے ابھی حال ہی میں شاروخ خان کے بیٹے آر این خان کو کروز ڈرکس معاملے میں تقریباً ایک مہینے تک جیل میں بند رکھا گیا لیکن انسی بی چارچ شیٹ میں آر این خان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ ملنے پر انہیں کلین چٹ ڈے دی گئی تھی لیکن اب انٹرنیشنل لیول پر اس ڈرکس تسکری میں بزنس مین کبیر تلوار کی گرفتاری کے بعد شاروخ خان کی ہی فوٹو ان کے ساتھ کیوں وائرل کی جاری ہے کیا یہ ایک پرابگنڈے کے طور پر کیا جارہا ہے کیونکہ صرف شاروخ خان ہی نہیں جن کی کبیر تلوار کے ساتھ فوٹوگرافز ہیں بلکہ اس لسٹ میں اکشی کمار اور بی جے پی نیتا روی کشن کا نام بھی شامل ہے لیکن کبیر تلوار کی روی کشن اور اکشی کمار کے ساتھ والی تصویریں چھانپنے سے کیوں بچ رہے ہیں میڈیا ہاؤزز اس پر آرٹ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد زبین نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا این آئی نے مندرہ پورٹ دوارہ برامت کی معاملے میں دلی کے کاروباری کبیر تلوار کو گرفتار کیا ہے انڈیا ٹوڈے اور رائٹ ونگ پروپیگنڈا ویب سائٹ نے شاروخان اور صدو موسا والی کے ساتھ ان کی پرانی تصویروں کا استعمال کیا لیکن اکشی کمار بی جے پی سانسر دلوی کشن اور انی سیلپس کے ساتھ ان کی تصویروں کا استعمال کرنے سے پرہیز کیا تو منی کونی نام کے کیوزر لکھتے ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں لیکن وارس ایپ انکلز کا کیا صرف ایس آر کے اور صدو موسا والیہ پر ہی گھومیں گے جس پر ایک سوشل میڈیا یوزر نے لکھا یہ صاف ہے اور اندھی بھی سے دیکھ سکتے ہیں انڈیا ٹوڈے کو اتحاس میں ایک ایسی پترکہ کے روپ میں یاد کیا جائے گا جس نے دیش کے محل کو خراب کرنے کے لیے لکتار کام کیا اور اپنے سبی سنسادنوں سے فاسی بات کو آ کے بڑھایا بھارت کے لوگ نسچت روپ سے اسے لائن کے نیچے ایک سبق سکھائیں گے تمہیں اس پر ڈاکٹر دشنہ نام کے کیوزر لکھتے ہیں بھارت کا گودی میڈیا راج ستہ کا مہیمہ منڈن کا تکرٹس میں سماعت ہو رہا ہے اور اپنا سربناش کر رہا ہے آج ان کی پرتشٹر سماج میں دیش میں ایک پیسے کی نہیں ہے ان کے آنکر ٹی وی چینلوں کے لوگ گالی بک رہے ہیں اب سڑک پر لوگ ان کا انتظام کریں گے ان کے جھوٹ اور نفرت کا جائے ہند ایسے کتی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو اس پر اپنے اپنے ریاکشنز دیتے نظر آ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ شیکشن میں ضرور دیں ہماری چانل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں